سمیت عوستی تمام بڑے چہروں کے ساتھ چاہے وہ نیتا ہوں ابھی نیتا ہوں کھلاڑی ہوں افسر ہوں جسی بھی فیل کے وہ دکش ہوں ان سے وہ سوال پوچھ سکیں گے ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے فون آئن کے ذریعے بھی آج سے جنتا کو موقع ملے گا نیتاوں سے بڑے لوگوں سے سوال پوچھنے کا لوگوں کے من میں جب سوال سنگتے ہوں جب ان سوالوں سے جڑا دیش کا ہر حال ہو جب ہر سوال کے سٹیک جواب کا انتظار ہو تب ہم تو پوچھیں گے ہر روز آٹھ بجے آج سے آئی بی ان سیون پر سوال جواب کا یہ دور چلے گا ہر روز آٹھ بجے دو سلکتے مددوں پر ہم بات کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے بڑے سوال کریں گے ہم تو پوچھیں گے میں آٹھ بجے کا سوال آخر سنسد میں کیوں سواہا کیے جا رہے ہیں جنتہ کی گاڑی کمائی کے پیسے اور رات ساڑھے آٹھ بجے ڈیبیٹ نمبر ٹو میں ڈلی میں بیٹیوں کی سرکشہ کے مددے پر بھی چل رہی سیاست پر اٹھائیں گے سوال آگے بڑے اس کے پہلے ہم تو پوچھیں گے کی دو بڑی خبروں سے جڑی یہ ہیڈلائنز ایک بھر پھر سنسد ڈھپ نہیں ہوا کوئی کام ہو گئے کانگریس کے پچیس سنسد پانچ دن کے لیے نیلمبیت ٹی ایم سی اور آم آدھی پارٹی ویروض میں کرے گی بائیکوٹ اٹھے سوال کیا باقی دن بھی بیٹیں گے ویروض میں ویپکش کہہ رہا ہے کہ سنسد تب ہی چلے گی جب سوشما شیوراج اور وسندھرا راجے اسطیفہ دیں اس بیچ ویدیش منتری سوشما سوراج پہلی بار راجی سبھا میں بولی سفائی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ للت موڈی کے لیے بیٹیش سرکار سے انہوں نے کوئی مدد نہیں مانگی تھی لیکن سوشما کی کسی نے نہیں سنی مہیلاو کی سرکشہ کے لیے دل نے ویدان سبھا کا ایک جن کا ویشیش ست یہ جیواز سرکار نے رکھا یا ایک جا چایوک کے گٹھن کا پرستاؤ بی جے پی بولی پہلے نیوکت کرو لوگ پال اٹھ رہے ہیں سوال کیا سیاست کا شکار ہوگا بیٹیو کی سرکشہ کا مددہ یہ بیدرن سیاست نہیں تو اور کیا ہے جس منعکشی مدر کیس میں دللی سرکار نے پولیس اور پی ام کا جم کر گھیراؤ کیا جس منعکشی کے پریوار کو تمام سہولیت دینے کا وعدہ کیا گیا اسی منعکشی کا پریوار سی ام سے ملنے کے لیے لڑتا رہا اسے ابھی بھی وعدوں کے پورے ہونے کا ہے انتظار آخر کون کس کی سنے گا سنسد کیسے چلے گی کاؤنگریس کی بیٹھک میں سونیا نے کر دیا ساپ پہلے داگیوں کا اسطفاء پھر چلے گی سنسد یہی سیکھا ہے ہم نے بی جے پی سے پی اے موڈی پر بھی سادھا نشانہ تو سرکار کے سرودلی بیٹھک سے پہلے کاؤنگریس کی اس روکھ نے ساپ کر دیا سرودلی بیٹھک صرف نام کی ہے تو وہی ہوا جو سنسد میں ہونا تھا شورگل اور ویروض ساتھی 25 کاؤنگریسی سانسدوں کا نیلم بن تو نو دن میں سواہا ہو گئے تقریباً سو کروڑ روپے ہم تو پوچھیں گے کیا سنسد کا گتیرود اہنکار کی لڑائی بن گیا ہے ہم تو پوچھیں گے میں ہمارا آج کا بہت سیدھا سا وہی سوال ہے جو سیدھے آپ سے سرکار رکھتا ہے سوال کہ کیا سنسد کا گتیرود اہنکار کی لڑائی بن چکا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو آئی بین سیون سپیس دے کر وائی لکھئے اور نا کے لیے آئی بین سیون سپیس دے کر این لکھئے اپنی رائے ہمارے نمبر پانچ ایک آٹ ایک آٹ پر ایس ایم ایس کریں اور آپ ہیش ٹی پی سے ٹویٹر پر اور فیس بک پر بھی اپنی رائے ہم تک بھیج سکتے ہیں ہیش ٹی پی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی رائے لگاتار اس شوکے دوران بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور ایک ایک سوال کا موقع ضرور ملے گا جو ہم آپ کی رائے آپ کے سوال باقاعدہ آپ کے نام کے ساتھ نیتاؤں کے سامنے رکھیں گے دیش کی دو بڑی پارٹیوں کے دو بڑے نیتا آج ہمارے ساتھ سیدھے جڑ رہے ہیں سرکار کا پکش رکھیں گے کیندرے منتری پرکاش جاوڑکر صاحب اور کانگریس اور وپکش کا پکش رکھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ست ورت چطر ویدی جی ساتھ میں ہمارے ساتھ ورش پترکار مدوسودن آنند جی بھی موجود ہے کیونکہ نیا کارکم ہے نیا فارمیٹ ہے ہم تو پوچھیں گے تو میں اپنے تینوں پینلس کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلی بار میں موقع ساٹھ سیکنڈ کا ملے گا بزر چلے گا اور ساٹھ سیکنڈ پورے ہونے پر آپ کا جواب پورا ہو یا نہ ہو ہم سکرین سے آپ کی آواز کو ڈاؤن کر دیں گے اور اگلے سپیکر کو موقع ملے گا لیکن ایک بار جب تینوں پینلس بات کر لیں گے تینوں مہمان بات کر لیں گے تو پھر ڈیبیٹ اوپن ہوگا پھر آپ ایک دوسرے کی بات کا بطرک کر سکتے ہیں شروعات کرتے ہیں پہلا سوال پرکاش جاوڑکر جی میرا آپ سے ہے اور آپ کے میرے سوال پوچھنے کے بعد آپ کے ساٹھ سیکنڈ شروع ہوں گے کیا آپ نے اس کو اہنکار کی لڑائی بنا لیا ہے آپ سنسط کو کیوں نہیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس نے لوگ تنطر کو دھست کر دیا پہلے آپات ستیتی میں امرجنسی کے دنوں میں اور اب اپنے واقعہ سے کہ ہم سنسط چلنے نہیں دیں گے ان کا لوگ تنطر میں کتائی وشواث نہیں پردان منتری کے لئے اسمبے بہشا کا اپیوک کرتے ہیں پلیکارٹس لے کے آتے ہیں ساری سنسط کی گریما کو ختم کر دیا اور اس لیے سبھاپتی نے جو نرنے کیا وہ صحیح ہے اور مجھے لگتا ہے اس سے بھی سبق لینا چاہیے کانگریس کو کہ جنتہ بلکل ان کے کاروائی کو پسند نہیں کرتی ہے آپ نے اپنا جواب بہت بڑیا چھتبی ستائی سیکن رہتے پورا کر دیا ہے ستیورج جی جواب دیجئے آپ کے ساٹھ سیکن ہم چاہیں گے اب ہم آپ سے شروع کریں اور آپ بتائیے سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ اس کو اہنکار کی لڑائی بنا رہے ہیں دیکھیں اہنکار کی لڑائی نہیں ہے یہ لوک تنتر کی اور سمویدھانی کی ویورستہ کی لڑائی سمویدھان نے اس سنسط کو دو ذمہ داریاں دی ہیں پہلی ذمہ داری ہے سرکار کو یعنی کاری پالکہ کو ایکاؤنٹبل بنانا ذمہ دار بنانا اور اس کی ذمہ داری سنشت کرنا دوسرا کی قانون بنانا اور قانون بنا کر کے اس میں سنشو دھن کرنا یہ دو ذمہ داریاں سنسط کی سمویدھانی کے ہم پہلی ذمہ داری کو سنشت کرنے کے لیے اپنے ادھکار اور جنتہ کے دیئے منڈیٹ کے انسار ہم سنسط کے اندر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں بحث کریں چرچہ کریں بل پاس کریں ہم نے پچھلے دو ستروں میں سروادھک بل پاس کر رہے ہیں سرکار کے اس لیے ہم پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہم صحیح یوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر وسندرہ راجے کے معاملے میں اور ان کی پروپرٹی کے معاملے میں اگر اتنے سارے پرمان سامنے ہیں ویابم کے اندر اٹھالیس لوگوں کی ابھی تک بغیر رو کے ٹوکے بغیر بیچ میں ٹوکے مدیسودن آنہ جی اب میں آپی سے یہی سوال پوچھوں گا کیونکہ آپ نیوٹرل ووائس ہیں اور پھر ڈیویٹ کو اپن کریں گے یہ ساٹھ سیکن مدیسودن جی کے ہیں ایک نشپک شاہواز ہونے کے ناتے کیا سنسد میں بیتے دس دنوں میں سو کروڑ سے زیادہ روپے سواہا ہو چکے ہیں ٹیکس پیرز کی منی ستیا ناس ہو رہی ہے کوئی جنتہ نہیں ہے کیا یہ اہنکار کی لڑائی نہیں تو کیا ہے دیکھئے سنسد جو ہے سنسدیے لوگ تنتر میں پکش اور وپکش دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سنسد کو چلایا جائے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے پچھلے ستروں میں اس طرح کا سوال لکھا کہ پہلے استیفہ دیجئے اس کے بات ہم دسکشن کریں گے استیفہ کی مانگ رکھی پربلتہ کے ساتھ اور کئی لوگوں کو استیفہ دینا پڑا اب کانگریس بھی یہ مانگ کر رہی ہے کہ پہلے استیفہ دیں تو یہ یہ مانگ کانگریس بہت دور تک لے گئی ہے اور اتنی دور تک لے گئی ہے کہ اس نے جو آچرن کیا سنسد میں وہ آچرن اس کی گریمہ کے انکول نہیں تھا اور وہ کس کی بات کر رہی ہے کہ بیپکشنے بھی ایسا کیا تھا یعنی پرسی پکشنے پکشنے بھی ایسا کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی تو آپ کیا بھارتیا جنتہ پارٹی کو اپنا ادرش مانتے ہیں میں یہ سوال کروں گا جو آپ ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں دونوں کی طرف سے گلتی ہے اور آج جو گلتی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی کھامیاجہ آگے بھوگتنا پڑے گا جب آپ نے پچیس لوگوں کو کانگریس کے نکال دیا ہے پانچ دن کے لیے تو دونوں لوگ گلتی کر رہے ہیں ستہ پکش بھی اور وپکش بھی پرکاش جی آپ نے دو بار ہاتھ اٹھایا آپ نے دو بار بیچ میں غلط بھی کہا ستیورہ جی کی بات کو آپ ٹوکنا بھی چاہ رہے تھے آپ جواب بھی دیجئے اب فورم اوپن ہے آپ ایک دوسرے کو بات بیچ میں انٹروین کر سکتے ہیں میرا سوال سنسد کی شپت لیتے ہیں تو گریمہ کی شپت لیتے ہیں اور سنسد میں پلیکارڈ نہیں لے کے آنا آپ پردان منتری کو اسبے بھاشا میں بات کریں گے پردان منتری ہے سوشمہ جی جواب دینے کے لیے کھڑی ہوئی تین واقعوں میں ان کے ہوش گائب ہو گئے کانگریس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ بیعاپما اور وسودرا کیوں بول رہے یہ تو یہاں کا مددہ نہیں ہے پھر کیرال ہمچال بہت سارے راجعہ اٹھائیس راجعہ ان کی چرچہ تھوڑی نہ یہاں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوئی تو یہ بلکل ہے کہ سوشمہ جی پر چرچہ کرو سوشمہ جی نے چرچہ شروع کی کئیول تین نمیٹ بولی تین نمیٹ میں ان کے ہوش اڑ گئے ایک دوسرا ہم نے کبھی استیبہ مانگ کر یہ نہیں کہا ہم نے تو جی پی سی کی مانگ کی تھی ایک پورا ستر جو خراب ہوا وہ اس سمجھ بھی کانگریس کے کارن ہوا کیونکہ اگر پہلے ہی دن ہماری بانگ مانگ لیتے کہ جی پی سی کرو اس میں تو کوئی غلط نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر دوسرے سیشن کے پہلے دن مان لی تو ان کو لیٹ سمجھتا ہے تو ہم کیا کرے یہ مددہ ہے کانگریس کے سمجھنے کا اور آج اُلٹا کہہ رہے اور یہ سونیا جی کہہ رہی ہے سونیا جی ان کی نیتا ہے ادھیکشہ ہے وہ اگر یہ کہتی ہے تو اس سے زیادہ گہر ذمہ دالانا کیونکہ انہوں نے امرجنسی لائی انہوں نے لوگ تکہ آپ سونیا جی کو کہیں کہ ان کی بات گہر ذمہ دالانا ہے اور اس لیے کانگریس کے لوگ بی جے پی کے نیتاؤں سے بردان مندرے سوال کرے تو وہ ٹھیک ہے لیکن میں کاؤنٹر کروں گا ستیب رجی آپ کا یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ آپ لوگوں کے وقت پہ بی جے پی نے سنسد نہیں چلنے دی تو آپ ٹٹ فور ٹیٹ کی راجنیتی کرنے آئے جس کی تس کی راجنیتی کرنے آئے بلکل نہیں بلکل نہیں ہم نے یہ سنسد چلانے کے لیے ہم کٹی باد دیتے ہم نے پہلے دن یہ کہا کہ جن مددوں کو لے کر کے آندولت ہے اور ڈیڑھ مہینے تک سنسد کے ستر کے پہلے پورے دیش کا میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا انہی تین سوالوں کو اٹھاتا رہا ہے انہی تین سوالوں کے جواب لینے کی ذمہ داری وپکچ کناتے ہماری ہوتی ہے ہم نے یہی کہا کہ بھائی ان تینوں لوگوں کے اپنے پدوں پر ویراجمان رہتے ہوئے کیا اس کی کوئی نشپکچ اور وشوس نہیں یہ جانچ ہو سکتی وہ اپنے پدوں پر بنے رہیں گے تو اس جانچ کو کیا پربابت نہیں کریں گے ایک منٹ رکھ جائیے میں آتا ہوں ایک منٹ کا ایسا کوئی بھی معاملہ جو کی کیول راج وشیس کے انترگت آتا ہو اس کی چرچہ سنسد میں نہیں ہوتی لیکن ان معاملوں میں کیا ہے دو میں ویابم کے جو مرنے والے ہیں اور جو ویابم میں پرکچھا دینے والے لوگ تھے وہ کیول مددی پردیش کے نہیں ہیں مرنے والوں کی بھی اور پرکچھا دینے والوں کی بھی اکھل بھارتی اس ترکر بھیل راجیوں کے لوگ ہیں اور وہ ارتالیس لوگ جو مرے ہیں وہ کیول مددی پردیش کے نہیں ہیں اس لیے یہ کیول مددی پردیش کا معاملہ نہیں ہے یہ اکھل بھارتی معاملہ ہے اس لیے سنسد میں آیا اور اس سنسد میں اسے سنسد میں ان کی سرکار کے رہتے ہوئے ویابم پر پہلے چرچہ ہو چکی ہے اگر شیوراج سنگھ چوہان پر ٹپڑی ہوگی تو آپ اس کے بعد کاروے کروانی جیئے شیوراج سنگھ چوہان پر ٹپڑی کا پرشن نہیں ہے شیوراج سنگھ چوہان کے رہتے ہوئے کسی نشپک چجاج کی کیسے امید کی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاون بنسل کا کیا دوشت تھا پاون بنسل کا اس تیفارے اشنی کمان کو لے کر کے سنسد کیوں روک کر کے رکھی گئی اور جا دوشت سپیکٹرم کے معاملے میں پورے کے پورے ستر کا سواہاک کیا گیا اس سمیں پر یہ چھتا تھا آج ہم سنسد روکتے ہیں اور ہم کیونے یہی کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری آ کر کے آج تک تین مہینے سے یہ سارا چھتا ہے آج پردھان منتری نے ایک واق کی بھی نہیں ہمارے پردھان منتری کو تو گھونگا پردھان منتری کہتے تھے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا پردھان منتری ان تینوں مددوں کے اوپر ایک شب نہیں پردھان منتری تو دیش کے چاہے ملہ جیدہ گھونگا اور بہرہ پردھان منتری اور کون ہو سکتا پردھان منتری جواب نہ دے تو سنسد چلے گی یہ کیسے سمبھاؤ ہوگا ارے بھائی پردھان منتری انترون چلے گا ایسا ہے ارے بھائی پردھان منتری دیش کا بھلا کرنے پر جھوٹے ہیں پچاس تال آپ سے جو نہیں جواتا وہ ناغہ لوگوں سے سمجھوتا ہو گیا اور ناغہ لوگوں سے سمجھوتا ہو گیا ایک بڑی بھلا کرنے وحیط سن لیجئے سن لیجئے ارے بھائی یہ پردھان منتری ہر سمجھ بولتے ہیں جس کا سجیان لینا چاہیے اس کا لیں گے کئی اوہ آروپ کریں گے اور وہ اتر دیں گے وہ کئی اینکر تھوڑی نہ ہے یا وہ کوئی پروکتہ ہے کہ وہ آکے کچھ بھی آپ بولیں گے اور اس کا جوات دیں گے آپ کے منتری منتر کے لوگوں پر گمبیر آروپ ہیں ودیشوں میں اس دیش کا جو قرون کا بھگو نہیں ہے گمبیر آروپ اس کو آپ سہالتہ آپ کے منتری کر رہے ہیں اور اس کے بات بھی آپ کا بڑھان منتری ایک شبد بولنے کو تیار نہیں میرا آواز کیوں نہیں آتا آپ کے آواز آرہی جابڑکر جی آپ دونوں کے آواز آرہی مجھے آرہی دیکھو بلکل صاف ہے سوشما جی پر آروپ اگر آپ نے کیا ہے تو سوشما جی کھڑے ہو گئی تو آپ کے تو پورے ہو شوڑ گئے آرہی بلکل ہم تو بے ہو شوڑ گئے آپ سہن نہیں کر پائے جھوٹ کا پلندہ تورن گر گیا یہی تو واقعہ ہونے والا ہے ہم سوشما جی کو نہیں سنیں گے ہم پردھان منتری سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو منتری بنایا تھا آپ سوال پوچھ نے اس تیس لیے ان کے آج ہم سوال رہے ہیں سوال رہے ہیں آپ دونوں ورش نیتا ہیں دونوں ورش نیتا ہیں بیٹ میں ٹوک رہوں محفی کے ساتھ پتاش جی اور سوال ریپورٹ بندل دیئے اور دونوں ریپورٹ ہم نے سردن کے سامنے رکھے کہ پہلے آرشنی کمار نے ہستقشت نہیں کیا میں سی بی آئی کیا تھا اور ستیبر جی بہت کر رہے ہیں اور ہم کو جو رائے مل رہی ہے ابھی ابھی یہ جو آپ کا ہمارا ڈیبیٹ دیکھ کر لگاتار سوشل میڈیا پر رائے مل رہی ہے اور میں وہ دکھانا جنتہ دیکھئے بوفورس کے جبانے سے یہ ہو رہا ہے کی پہنٹالیس پہنٹالیس دن اور اس سے زیادہ زیادہ دن سنسط کو سھگت کیا رہا ہے کام نہیں ہونے دیا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ سنسط سمیتیاں جو ہیں وہ اپنا کام تھوڑا بہت کرتی ہیں لیکن سنسط نہیں چلی ہے تو اب کوئی چیز آپ کو نکال نہیں پڑے جب آپ کو اپنے ویتن بھتے بڑھانے ہوتے ہیں تو سب میں سروانومت ہو جاتی ہے جنتہ اس کا ویروت کرتی ہے لیکن آپ نہیں سنتے اور اب جب سنسط کے کاری وائی کو بادیت پیکیج اور آپ کا اگدام نیونت مزدری وائلہ پیکیج میں سو سو کرنے کے لئے تیار ہوں سو سو آپ سو کرنے کو تیار ہیں جو پاور منسٹر ہونے کے پیکیج آپ پیکیج میں سو کرنے کو تیار ہوں مددہ یہ ہے سمیر وہ چھوڑی بات چھوڑو بڑی بات تیار ہو کے عویدن کرنا چاہتی ہے وہ بتا رہی ہے اس لئے تین منٹ کیا اس کا کیوں نہیں سنا اگر سو شما جی پر جو بھی چرچہ ہے وہ جواب دینے کے بھپکش آپ کو روکے گا بلکل بلکل لیکن میڈیا نے ٹوک آ اس لئے ہم نے کچھ نہیں بولا لیکن یہ کانگریس والے ٹوک بھی نہیں رہے ہم تو کہ رہے کہ سوشما جی چرچہ کی لئے تیار ہے وہ اس نے تین منٹ بولا آگے کیوں نہیں سنا ہم آپ سے پوچھنا چاہیں پرکاش جی کیا آج 25 کو نکال لیکن باقی کو نکال دیں گے کانگریس کے کیوں 44 ہیں اور پرسوں سے سنسط چل جائے گی نہیں نہیں اب مجھے لگتا ہے سبھا پتی کی اس آپتی پر کانگریس میں تھوڑی سوج بو جائے گی کچھ تو سوچیں گے سنسط کے اندر جتنی انی پارٹیاں وپکچی پارٹیاں ہیں لگ بگ دس بارہ پارٹیاں سب کے سب ایک رائے ہو کر اس سرکار کو اسی بات کے لیے بار بار آگ رہ کر رہے ہیں کہ جو دوشی لوگ ہیں پہلے ان کا استیفہ لے لیجیے پھر چرچہ کر لیجیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے پہن بان سکتا ہے ان کے استیفہ نہیں ہو سکتے ہیں ہم نے لوگ تنطر کی بڑی بڑی بات کرتے ہیں لوگ تنطر ہم تھے ہم نے بھی پچ آواز سنتے ہوئے اس کو سممان دیا اور ان منطر کی استیفہ لے کے ان کے خلاف جات کرنی شروع کری یہ جو لوگ تنطر کی بڑی بڑی بات یں کرتے ہیں پرشتہ چار کے برود لڑائی لڑنے کی باتیں کرتے ہیں ڈیر سال سے یہ سرکار بیٹی ہوئی ہے اور آج تک انہوں نے لوگ پال کے گھٹن کی پرکریا نہیں شروع کری ہمارے زمانے میں تو ایسا لگتا بینا لوگ پال کے دھرت پڑ جائے اب لوگ پال کی ضرورت کسی کو نہیں ہے تمام مددوں پر بات کرنا چاہتے لیکن ایک بات ساتھ سن لیجے جب تک کی ان تین منتری ہو کے اور آپ کے منتری کا استیفہ نہیں ہوگا تب تک آپ سنسط چلانے کی بات سوچ بھی نہیں ہمارے پاس میں آواز ہے آواز نہیں آرہا ہے نا آپ ایسا کسی بند کروگے یہ لوگ تنتر کی اتنی بٹم بنا کبھی نہیں ہوئی ہے کانگریس کے ڈی اے نے لوگ تنتر کے خلاف ہے وہ امرجنسی مائنسیت میں جیتتے ہے آج بھی امرجنسی مائنسیت میں ہے ایک ریکارڈ نکل والو اور دونوں کو سامنے رکھ دو اور پھر دیکھو کہ جو لوگ ہم کو بھاشر دے رہے ہیں یہ اپنی کرے بار میں جا دونوں کی آواز چل رہی ہے پرکاش جی میں ڈیبیٹ کلوز کر رہا ہوں لیکن یہ ضرور بتاؤ جی آپ جتنی باتیں بولے سب شکریہ ہم ایسا جوڑنے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں وقت اس ڈیبیٹ کو کلوز کرنے کا ہے اور اب جنتہ کی رائے کو دکھانے کا ہے ہمارا سوال بہت سیدھا تھا کی کیا سنسط کا گتیرود اہنکار کی لڑائی بن گیا ہے ہزاروں کی سنکیہ میں جواب ملے ہیں نائنٹی ون پرسنٹ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا ہے یہ ایگو کلیش زیادہ ہو گیا ہے ہم نہیں جھکیں گے اور تم جھکو گے ہم جھکیں گے 9% لوگ اس کو اہنکار کی لڑائی نہیں مان رہے جو شارہ مجھو سودان جی بھی کر رہے تھے کل ملا کر یہ اہنکار کی لڑائی زیادہ دکھائی دے رہا ہے وقت ہو چلا ہے بریک کے اس پار جب لوٹیں گے ہم تو پوچھیں گے میں تو بات ہوگی ڈلی سرکار کی جو میناکشی کے معاملے پر وشیش سطر بلاتی ہے لیکن میناکشی کے پریوار کو معافضہ دینا بھول جاتی ہے